سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے لہور کے چیالو کے درمیان میں ہوں لاہور کی جیالوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیاد رکھا لاہور کی جیالوں نے جب شہید سلفکار علی بھٹو کا پھانسی ہوا تو اپنے آپ کو احتجاجن عقل پایا تھا لاہور کے جیالوں نے نائنٹین ایٹی سیکس میں شہید موطر بن عزیر بھٹو کا تاریخی استقبال رکھا جو آج تک پاکستان میں عوام کا سب سے بڑا عوامی اجتماع ہے اور دنیا بھر میں دنیا بھر میں سب سے بڑا کسی بھی سیاسی لیڈر کے یہ سب سے بڑا سیاسی استقبال تھا لاہور کی جیالوں نے ہمیشہ جمہوریت کی جیدو چہید میں جمہوریت کی جیدو چہید میں صفحے اول کا کردار ادا کیا ہے اور جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک میں حکومت بنایا ہے تو وہ ہمارے پنجاب کے لاہور کے جیالوں کی وجہ سے ہے ان کی محنت کی وجہ سے ہے ان کی جد و جہد کی وجہ سے ہے اور ان کی دربانی کی وجہ سے ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی لاہور کے عوام کے لیے لاہور کے عوام کے لیے سب سے زیادہ کام کیا ہے چاہ وہ شہید صلفکار علی بھٹو کے دور ہو چاہ وہ شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کا دور ہو چاہ وہ صدر زرداری کا دور ہو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بنجاب کو اور لاہور کو خصوصی فوکس رکھا ہے ہم نے یہاں کے حریب عوام کے لیے یہاں کے حریب عوام کے لیے کام کیا ہے یہاں کے حریب عوام کے لیے پچھلے حکومت میں ہم نے انقلابی بین عزیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا شہید صلفکار علی بھٹو نے شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے اپنے اپنے دور میں اس ملک کے حریب عوام کے لیے کام کیا ہے اس ملک کے عام آدمی کے لیے حریب آدمی کے لیے اس ملک کے مزدور کے لیے اس ملک کے طالب علموں کے لیے اس ملک کے کسانوں کے لیے کام کیا ہے اور اس وقت جو نالائق نہ اہل سیلیکٹڈ حکومت اقتدار کر رہی ہے یہ نالائق نہ اہل سیلیکٹڈ حکومت اس ملک کے حریب عوام پہ اس ملک کے سب سے غریب طبقات پہ اس ملک کے کسانوں پہ اس ملک کے مزدوروں پہ سب سے زیادہ ظلم کر رہے ہیں اور سب سے بڑا بوجھ معاشری بوجھ بھی دان رہے ہیں لاہور کے عوام لاہور کے عوام نے پچھلے حکومت میں دیکھا نولی کے حکومت میں دیکھا کہ جب ایک حکومت ہوتا ہے جو عوام پہ تہان نہیں دیتا جو غریب پہ تہان نہیں دیتا جو عام آدمی پہ انویس نہیں کرتا تو پھر اس بات ایسے لگتا ہے کہ ترقی ہو رہا ہے ایسے لگتا ہے کہ ترقی ہو رہا ہے جب امیر ترقی کہا ہے جب میٹروز بن رہے ہیں جب سرکو بن رہے ہیں لیکن جب تک ہم اپنے غریب عوام پہ خرچ نہیں کریں گے جب تک ہم اپنے مزدوروں اور کسانوں پہ نوجوانوں پہ خرچ نہیں کرتے ہیں تو وہ اصل ترقی نہیں ہوتا ہے وہ اصل ترقی نہیں ہوتا وہ جالی ترقی ہوتا ہے وہ ایک اسم کا بابل ہوتا ہے جس نے پھٹنا ہے اور جیسے یہ معاشی بہران شروع ہوا تو پھر معاشی صورتحال بد سے بدتر ہو رہے ہیں اب اس وقت کی حکومت نے کسی پلان کے بغیر آئی ایم ایف کے ساتھ مہائدہ کیا ہے پہلے انہوں نے سوچا تھا کہ آئی ایم ایف کا ضرورت نہیں ہوگا ہم خود کریں گے ایک سال انہوں نے ضائع کیا پاکستان کا جو نگوشیشن کا ہینڈ ہوتا ہے اس کو کمزور کیا اور آئی ایم ایف کے ہر ہر جو کنڈیشن تھا ہر کنڈیشن کو مانا ہے جو پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے جو پاکستان کی محیشت کے مفاد میں نہیں ہے انہوں نے ہمارا معاشی خود مختاری پر سودہ بازی کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ماضی میں آئی ایم ایف کے ساتھ نگوشیشن کیا ہے لیکن سنلا کی طرح جب ہم نگوشیشن کرتے ہیں تو ہم اپنے حریب عوام کا معاشی حقوقت تحفظ کرتے ہیں اور ہم ہم نگوشیشن پیول پر ہم نگوشیشن پیول پر جیت جاتے ہیں یہ تو نہ لائق ہے نہ اہل لوگ ہے یہ تو نہ سیاست کر سکتے ہیں نہ حکومت کر سکتے ہیں نہ معیشت چلا سکتے ہیں اور نہ ہی نگوشیت کر سکتے ہیں اس لیے انہوں نے اتنا برا بی ٹی آئی ایم ایف دیر کو ایکسیپٹ کیا ہے جو ہمارا غریب عوام کا معاشی حقوقت تحفظ نہیں کرتا یہ کس قسم یہ کس قسم کا پی ٹی آئی ایم ایف دیل ہے جہاں آئی ایم ایف کا نمائندہ پاکستان آکے آئی ایم ایف کے نمائندہ سے بات کرتا ہے وہ آپس میں پاکستان کے عوام کے معاشی پالیسی سٹے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اس میں ہمارا کراچی کے عوام ہمارا لہور کے عوام ہمارا پشابر کے عوام ہمارا کویٹر کا عوام کا کوئی آواز نہیں ہوتا کوئی ان کا حقوقت تحفظ کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہوتا اور پھر ہم پوچھتے ہیں کہ مہنگائی کیوں اتنا زیادہ چرہ ہوا ہے بچلی کے بیل میں پیٹرول کے بیل میں اضافہ کیوں ہوتا ہے وہ اس لیے کہ ہمارا حکمران نالائق ہے وہ ہمارے لیدر نہیں سکتے صرف اور صرف عوامی نمائندے عوامی نمائندے عوام کی حقوق کے لیے جدوجہت کر سکتے ہیں عوام کے نمائندے عوام کی معاشی حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی آتی ہے نونلی کا حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو تمخواہ میں اضافہ نہیں ہوتا پینشن میں اضافہ نہیں ہوتا سبسیڈیز میں اضافہ نہیں ہوتا یہ ایک حقیقت ہے ایک حقیقت ہے جو کوئی میں اختلاف کر سکتا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت آتی ہے حکومت میں آتی ہے تو پھر آپ کا تنخواہ میں بھی اضافہ ہوتا پینشنز میں بھی اضافہ ہوتا ہے روزگار بھی دیا جاتا ہے اس لیے حزیر اعظم جب کوئی بھی اور جماعت حکومت میں آتا ہے جب وہ نونلیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو تو پھر بینک بیل آؤٹس دیے جاتے ہیں اروپتی بینکرس کے لیے بینک بیل آؤٹس دیے جاتے ہیں ٹیکس ایمنسٹی سکیم ہرپتیوں کے لیے ٹیکس ایمنسٹی سکیم دی جاتی ہے مگر ہمارا غریب عوام کے لیے ہمارا محنت کچھوں کے لیے ہمارا مزدوروں کے لیے کوئی بیل آؤٹس پاکیج نہیں ہوتا ہمارا چھوٹے تاجر کے لیے ہمارا چھوٹا دکانگار کے لیے کوئی ٹیکس ایمنسٹی سکیم نہیں ہوتا وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی معاشی پالیسی اور مسلم لیگ کی معاشی پالیسی اور پی ٹی آئی کی معاشی پالیسی میں ایک بنیادی فرق ہے مسلم لیگ اور پی ٹی آئی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ امیروں میں انویسٹ کریں گے امیر طبقات کے لیے خرچ کریں گے جیسے میں نے آپ کو ایکزامپلز دیئے تھے ٹیکس ایمنسٹی سکیمز کے بیل آؤٹ پاکیجز کے تو پھر اگر امیر ترقی کرے گا تو پورا ملک ترقی کرے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اگر آپ غریب طبقات پر انبیس کرتے ہیں اگر آپ اسی پیسہ کو کمزور طبقات کو دیتے ہو تو پھر وہ پیسہ پورا معیشت میں گھومے گا وہ پیسہ ہر گھر کے لیے تھوڑا سا فائدہ مند ہوگا اور اس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا اگر آپ بڑے بزنسز کو ٹیکس بریکس دینے کے بجائے آپ کا تنخواہ میں اضافہ کرتے ہو تو اس سے چند لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا پورا معیشت کو فائدہ ہوتا ہے اور اس لیے جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آتی ہے تو ہر طبقہ خوش ہوتا ہے ہر طبقہ ترقی کرتا ہے اور جب یہ دوسرے حکومت میں آتے ہیں تو پھر ایک مخصوص طبقہ ترقی کرتا ہے کوئی اسپسیفک طبقہ ترقی کرتا ہے ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوامی حکومت بنائیں ہم غریب دوست حکومت بنائیں جو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرامز لے کر آئے جو اس ملک کے غریب عوام کے فائدہ میں ہو اس ملک کے غریب عورتوں کے فائدہ میں ہو اس ملک کے غریب نوجوانوں کے فائدہ میں ہو ہم نہیں چاہتے کہ اس قصد کے حکومت آئے جو صرف اور صرف بڑے بڑے بزنسز کو نوازتے ہیں امیروں کو نوازتے ہیں اور ہمارا عوام کو بھول جاتے ہیں آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا آواز بننا ہے آپ نے پاکستان کے عوام کو سمجھانا ہے آپ کو پاکستان کے عوام کو سمجھانا ہے کہ جو ان کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک تصویر پیش کیا گیا ہے یہ پروپاگینڈا کا نتیجہ ہے یہ کردار کشی کا نتیجہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اصل میں عوامی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی اصل میں عوام دوست جماعت ہے اور اگر آپ اپنے معاشی حقوق کا تحفظ چاہتے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچوں کو روزگار ملے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو بزرگوں کو ملکتلاج ملے آپ کے بزرگوں کو پنشنز ملے اگر آپ چاہتے ہو کہ مزدوروں کو کسانوں کو معاشی ترقی ملے اگر آپ کی یہ ایمان ہے کہ اس ملک کے غریب کی قسمت میں نہیں لکھا اس ملک کے غریب کی قسمت میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہے تو آپ کو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا آواز بننا پڑے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے سلام دینا پڑے گا تاکہ ہم عوام دوست حقوق بنائیں اور اس ملک کے غریب وہوں کے مسائل میں کر سکے آج ایک ایسا حکومت پیتا ہے جو کسی کو برداشت نہیں کرتا جو ماں مزدوروں کو برداشت کرتے ہیں نہ پیسانوں کو برداشت کرتے ہیں نہ صحافیوں کو برداشت کرتے ہیں اور آپ عورتوں کو بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں کہنے ہیں کہ عورت مارچ بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے آپ کا ہر ازادی کو ہر آئینی حقوق کو ہر جمہوری حقوق پہ ہر اسلامی حقوق پہ ہر آئینی حقوق پہ جمہوری حقوق پہ معاشی حقوق پہ اس حکومت نے مسلسل مسلسل حملے کیے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ حقوق دیئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ آئین دیا ہے اور اگر کوئی جماعت ہے جو آپ کے حقوق کا تحفظ کر سکتا ہے وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے مجھے امین ہے کہ جس طریقے سے آپ نے شہید ذنفقال علی بھٹو کے ساتھ دیا تھا جس طریقے سے آپ نے شہید محترمہ بین عزیب بھٹو کے ساتھ دیا تھا اب اسی طریقے سے میرے ساتھ دیں گے ہم مل کے پنجاب کے عوان کو سن جائیں گے کہ ان کے لئے ایک ہی راستہ ہے ترقی کے لئے ایک ہی راستہ ہے معاشی ترقی کے لئے ایک ہی راستہ ہے ان کا بچوں کا مستقبل بچانے کے لئے وہ ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ راستہ شہید ذنفقال علی بھٹو کا راستہ ہے وہ راستہ شہید محترمہ بین عزیب بھٹو کا راستہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ملکے اس ملک کے عریب عوام کے حقوق کو بچائیں گے وہ کوئی مسائل حل کریں گے آپ سب کا بہت مہربانی یہ محنت آپ کو جاری رکھنا ہے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے بیغام کو کھر کھر پہنچانا ہے آپ نے کسی دوست کو نہیں چھوڑنا ہے کسی دوست کچھ نہیں چھوڑنا ہے ہر کسی کو سب جانا پرے گا یہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واہ جماعت ہے جو عوام کی جماعت ہے جو شہیدوں کا جماعت ہے آپ سب کی مہربانی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے